بائیک ہونے پر وہاں لکھا ہے یا محمد ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بریلویوں کی ماشد ہے اب وہ دیوبندیوں نے اس سے دوسرا طریقہ نکالا وہ لکھتے ہیں یا لفظ اٹھا دیتے ہیں ایک طرف اللہ لکھتے ہیں اور دوسری طرف محمد لکھتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دیوبندیوں کی ماشد ہے حالانکہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم کوئی بریلویوں سے کم تھوڑی ہیں جب وہ یا اللہ یا محمد لکھ رہے ہیں تو ہم کوئی اس سے کم تھوڑی ہم بھی لکھیں گے اب انہوں نے اللہ بات ایک ہے بریلویوں کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو یہی دو ہستیاں چلا رہی ہیں ایک اللہ چلا رہا ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں اور دیوبندیوں نے بھی صرف یا ندا کے کلمات ہٹا کر وہی لفظ رہنے دی نظریہ تو وہی رہا کہ کائنات کو دو ہستیاں چلا رہی ہیں جبکہ مواحد کا عقیدہ یہ ہے کائنات کا چلانے والا ایک ایک ہی خالق ایک ہی مالک فرمایا اگر اس زمین میں آسمان میں ایک اللہ کے سوا زیادہ اللہ ہوتے زیادہ معبود ہوتے تو پوری کائنات میں فساد برپا ہوتا ایک خدا کہتا میں ابھی رات لاؤں گا دوسرا کہتا نہیں میں دن لاؤں گا ایک کہتا کہ میں آج دن ہونے ہی نہیں دوں گا رات ہی رہے گی دوسرا کہتا نہیں میں تو آج رات ہونے ہی نہیں دوں گا دن ہی رہے ایک کہتا مجھے اس کو اس نے آج نماز دیں پڑی اس کو بھوکا رکھنے کا قیال ہے دوسرا کہتا میں تو اس کو پیٹ بھر کے کھلاؤں گا تمام حمتا ہوئے گا میں فساد ہی فساد وہさ زیادہ کریں تخلیق کردہ چیزوں پر آپ غور کیا کریں تو اللہ رب العالمین اس کائنات میں بھی پہچانا جاتا ہے کائنات کی چھٹی چھٹی چیزوں پر بھی آپ غور کریں یہ کائنات کی چھٹی چھٹی چیزیں بھی آپ کو درست توحید دیتی ہے یہ کھلی کتاب ہے پوری کائنات کھلی کتاب امام شافی رحمت اللہ' کے ہاتھ میں کسی نے انڈا دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے امام شافی آپ نے ساری عمر انڈے کھایا ہے یا اللہ کو بھی پہچانا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی انڈے سے تو مجھے اللہ کی پہچان ملی ہے میں نے جب اس پہ غور کیا یہ بند انڈا اس کو کہیں سے سراخ نہیں کہیں سے روشندان نہیں کچھ بھی نہیں نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے ایک مقصود درجہ حرارت پر جب اس کو ہیٹ ملتی ہے تو بیس بائیس دنوں کے اندر سے اس کے اندر چونچ بنتی ہے آنکھیں بنتی ہیں پنجے بنتے ہیں ٹانگ بنتی ہے جسم بنتا ہے پر بنتے ہیں پھر ایک جیتی جاگتی مخلوق اس مردہ انڈے میں سے چونچ مار کر اس خول کو توڑ کر باہر نکلتی ہے تو مجھے پہچان ہوئی کہ کائنات کا چلانے والا کوئی ہے اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے رازق ہے اس سے مجھے پھر وہ بچہ جب انڈے سے باہر آتا ہے قوہ کہیں سے آیا تو فوراں بھاگ کر اپنی امہ مرگی کے پروں کے اندر چھپ جاتا ہے وہ کسی اسکول نہیں گیا یونیورسٹی نہیں گیا کالیج نہیں گیا اس نے نہیں پڑھا اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ یہ تیرا دشمن ہے لیکن فطری طور پر دشمن کو دشمن سمجھ رہا قوے کو دیکھتا ہے چیل کو دیکھتا ہے فوراں ماں کے پروں میں جا کر کے پناہ لیتا ہے اور انسانوں ہم اپنے رب کو کس قدر بھولے ہوئے ہیں اور اپنا ہمارا جو اصلی اور عبدی دشمن ہے جو ہمارا کھلا اور واضح دشمن ہے ایک چوزہ تک اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے لیکن ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیشہ حق سننے حق سمجھنے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے میں آپ دوستوں کا بالخصوص امام صاحب کا انتظامیہ کا اور منتظمین کا بھائی آقل صاحب کا بھائی ابو ماجز صاحب کا اور دیگر تمام احباب کا جو آپ اتنی محبت سے یہاں جمع ہیں اور اتنی محبت سے بیٹھے ہیں یقین مانئے میرے لئے میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ آپ کی اس محبت کا اس جذبے کا کن الفاظ میں ادا کروں بس دعا گو ہوں اللہ رب العالمین کی جناب میں اللہ رب العالمین آپ کو اپنی محبت سے مالہ مالہ فرمائے اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں عزت دی ہے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم جزاکو اللہ خیر احسنال جزا اگر آپ تشریف رکھیں ابھی کچھ وقت ہے بلخیان سے دستان ریویلنٹ سوال و جواب اگر کنوں گے تو وہ پیشتہ دے جائیں گی شیخ کی خدمت میں البتہ آپ اس محلی کی ہاں سے تشریف دے جائیں بسم اللہ جو اعلانات ہیں شیخ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ حضرات تمام جانتے ہیں کہ عبرے کی سعادت کے لیے انترکتے سعودی عرب نے تشریف لائے ہیں اللہ حبارہ رب العالمین شیخ کے عبرے کو اور سفر کو شکر خبولیت اللہ فرمائے اپنے سلامتی کے ساتھ اپنے وطن مانہر وعیاد کے روڑا ہے چار پانچ دروس نزشتہ ہفتوں میں دوئے ہیں شیخ کے اور آنے والے کچھ دنوں میں بھی دروس ہیں تو وہ سن لیجئے چار یہ دو آج کر ہو گیا سات جو رائے کو پیر کے لیے جنتی عورت کے عنوان پر شیخ کا خطاب ہوگا عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ اپن مغرین حفظہ رضی اللہ تعالیہ جو عزیزیہ میں ہو گئے ہیں یہاں پر خواتیم کمی انتظام ہیں اس کے بعد جولائی آٹھ کو اس سے اخلے روز پیر اور نکر دونوں دن ہیں اولان اور آردین کے حسن سلوک کے بارے میں مدرسہ اپنوں میں مغرین حفظہ مہی خطاب ہوگا اور دس جولائی کو جمرار گستاخ کون کے عنوان پر عشاء کی نماز کے بعد مسجد نور خیل بوابی میں شاہر مکرونہ پر واقع یہ موفیم کوسر کے بیچے ہیں اس میں انشاءاللہ خطاب ہوگا گیارہ جولائی کو اپنے رب کو بحچان کے عنوان پر خطبہ جمعہ شرکت پتابے ہوگا اس کے بعد گیارہی جولائی کو خدیث کی اہمیت کی عنوان پر جو آنے والا جمعہ ہے عشاء کی نماز کے بعد مسجد منارہ عزیزیہ مرخوا سپرمارکب کے پیچے انشاءاللہ خطاب ہوگا اور اس کے بعد آخری مشست جو شیخ کے ہوگی وہ ہوگی شیخ صاحب سے ایک خاص ملافات ایک انٹرویو جو کہ ہم عام لوگوں کے لئے انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں ریوارڈ کریں گے کہ شیخ نے کس دولت سے گزر کر کم حالات سے گزر کر اپنے مطلیدانہ روش کو چھوڑا اور آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کی وہ جو تاروانِ توحید ہے اس میں شرکت کی ہے تو الحمدللہ یہ ایک خاص انٹرویو ہوگا جو انشاءاللہ شیخ سے ہم آخری میں لے گے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے لئے مشکلی ہیں کہ ماروڑا خضر الرحمان صاحب سے بھی انشاءاللہ ویڈیو اسی طرح کا انٹرویو انشاءاللہ ویڈیو لیا جائے گا کہ شیخ اس کو الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اگر کوئی ذرا سا نہیں کچھ بولنے کی اہندیت رکھتا ہو دس طرح منٹ شیخ کو بیدار کو چھوڑا وہ کچھ ہمیں ہمیں بتائے ہم اس کی خرپر یا کسی جگہ کسی مجلس میں انشاءاللہ ویڈیو ان کلپس کو ریکارڈ کریں گے اور دنیا کے لئے انشاءاللہ ویڈیو وہ ایک اچھی اچھا پیغاق میاں سے جندہ سے نکرے گا انشاءاللہ ویڈیو سوال یہ ہے شیخ تصفق کا کیا معنی ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت الدعوة نور وطاق تجدو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يبلى عبر الازمان الدعوة نور وطاق تجدو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يبلى عبر الازمان فالحكمة تاکسو دارتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يواجرنا ان نتبع هدي القرآن ان نتبع هدي القرآن ان نتبع وطاق ان نتبع وطاق ان نتبع تجدو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يبلى عبر الازمان دعوہ نور وطاق وطاق موسیقی